سب کی شوپنگ دوسرا جوٹا دوسرا جوٹا دیکھیں نا یہ دیکھیں یہاں کی بھی شوپنگ سبیاں لائی ہے پپو پتیشاں لائی ہے گجک لائی ہے اللہ علیکم ایورز امیت کرتی ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے میں ماریا جہانگیر سٹرونگ بلائن کپل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں مید آپ سب خیریہ سے ہوں گے صبح ہو گئی ہے جہانگیر سو رہے ہیں اور صبح صبح میں اٹھی ہوں اور میں نے چائے پی اور تھوڑا سا بریڈ شرد لی ہے وہ کھایا ہے نماز بغیرہ پڑی یونکہ فجر کی نماز کے ٹائم میں ہوتی ہوں اور ساہ دی تھوڑا سا چایا تھوڑا سے کوئی رس ہوں یا بریڈ بغیرہ پڑی ہو جسے عام رڈیم پاپے بھی کہتے ہیں کچھ بھی ایسے کھا کے صبح پہ تسبیحات کی قرآن سنا زوت یاسین سنی اور اللہ کا ذکر کر کے پھر میں تو اٹھ چکی ہوتی ہوں تقریبا تقریبا میری ساڑھے پانچ کبھی پانچ بجے چھ بجے ساڑھے چار بجے آنکھ کھلتی ہے تو اگر تحجت کا ٹائم ہو تو تحجت بھی پڑھ لیتی ہوں پھر اس طرح تو میں ہم جلدی سوتے ہیں اور میں جلدی اٹھتی ہوں جہاں گے تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں نماز پڑھ کے وہ سو جاتے ہیں ان کی یہ روٹین ہے اور میری یہ روٹین ہے تو اب میں اٹھ ہی ہوں تو آج میرا اپنی امی کے گھر جانے کا ارادہ ہے کیونکہ شادی کے دین ہے میں سوچا جمرات کو حبو وغیرہ سارے بہن بھائی دی ہوتے ہیں ہم نے کہا جمرات کو جائیں ہفتے کو آ جائیں تو انشاءاللہ آج امی کے گھر جائیں گے تو جو جو ہوگا وہاں آپ سے شیئر کریں گے آپ نے میری امی کے لئے بھی دعا کرنی ہے اور میں اپنے بتیجی بتیجہ سے بہت اداس ہو جاتی ہوں مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ ہوتے ہی انمول توفی ہیں اللہ کے تو ان کی شرارتیں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی پیاری لگتی ہیں تو آج ان سے بھی ملاقات کریں گے اپنی بھی ملاقات ہوگی آپ کی بھی ہوگی ہمارے ساتھ بنے رہی ہے گا اور جن لوگوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں ہم بلینڈ لوگ ہیں تو آپ کا ایک لکھ ہم بلینڈ لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے تو آج جو جو کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی بی برز کل میں دہیں لے آئی تھی اور میں نے کہا کہ میں دہیں لے آئی ہوں اور بینگن بناوں گی کیونکہ ایک بینگن بڑا ہوا تھا فریج میں میں آج کل چیزیں زیادہ نہیں لے رہی کیونکہ شادی کے دن ہے تو فریج میں اتری چیزیں رکھور باسی ہوتی رہے تو بینگن لائی تھی پینگن بچا ہوا تھا میں نے کہا کہ اس کو میں ذرا بھون لوں تو اس کو لڑکوں کو تو نہیں پتا ہوگا بھائیوں کو امیوں کو پتا ہوتا ہے اس کو ہندو شیپ میں بنایا جاتا ہے کٹ کے بنا لو یا اسے جلا کے بنا لو تو میں نے کہا اسے جلا لوں جلا کے اس کا کیڑا وغیرہ ہے دیکھ کے اس میں کیڑے بھی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں کیڑے بھی ہوتے ہیں اس کو جلا کے اس کا گودے کو چمس سے نرم نرم دبا کے اس میں پیاز، ٹماتر، پودینہ، دھنیا، میرچ اور دہی ڈال کے سبردست اپہر میں خوشک روٹی ہو یا تندور کی روٹی ہو یقین گھرے اور کسی چیز کے ضرورتیں یہ کھائیں ہاں انشاءاللہ یہ کھانے کا ارادہ ہے اب پتہ میں کیا بنا رہے ہیں یہ ہے نا میں نے پرسو جو بنایا تھا نا توہینٹوز کا تو اس میں دود اور انڈا چینی یہ بچا ہوا تھا میں نے کہا اس کے نا فرینٹوز بنا لوں یہ دیکھیں یہ بریڈ میں نے نکالی ہے ختم ہوگی ہے بریڈ میں اس کا شاہ پر بھی خالی ہو گیا یہ ہے پھر ایک انڈا لے کر آئی ہیں یہ ہی انڈا پڑا تھا یہ انڈا ہے یہ انڈا لے کر آئی ہیں وہ توہرک ہے اور یہ دیکھیں ایک روٹی جانگیر کہتے ہیں آپ روٹی انڈا کھالو اور میں ہے نا فرینٹوز کا آنے کہوں لیکن میر جن کے اب یہ ناچتہ بن رہا ہے تو ناچتہ کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں ہم نے امی کے گھر جا رہے ہیں رکشے پہ رکشے میں روٹی ہاں ناریہ یہ دیکھیں گری کا پانی لیا ہے یہ دیکھیں امی کے لئے لیا ہے اور آپ کو بتا نہیں میری آواز آ رہی ہے رکشہ چلتا ہے وہاں آئی ہے دیکھیں رکشہ آ رہا ہے امی کے لئے لیا ہے یہ اور یہ جانیر بات ہے ہم نے کہلے والا آیا تو ہم نے کہلے لیے ہیں سارے ایک دوسرے سے بانٹی جا رہی ہے امی کے دھر آگئے ہیں اور یہ دیکھیں چھانگیر بیٹھے ہیں اور چھانگیر پاتے کی یہ جا رہے ہیں آج ماریا بہت خوش ہے آج یہ امی کے دھر آئی لیا اپنے مائکے مائکے آئی لیا دیکھیں میرا مزاق اڑا رہے ہیں کیا کا فیل ہو رہا ہے تمہیں مائکے آکے مائکے آنکے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے مائکے آنکے فیل ہوتا ہے تو باقی باتیں بات میں کرتے ہیں یہ پاس آئی ہوں اور اس کے لئے پتیسہ لائی تھی بالو والا اب یہ کھار یہ دیکھ رہی ہے یہ یمی یمی یہ یمی ہے کون کیا کھا رہی ہو یمی ہے ہم یہ یمی ہے ییس ای لب یو ککو لب یو چیز کھا رہی ہے پوپو پھلی لائی ہے دال سیویاں لائی ہے پوپو پتیشہ لائی ہے گجک لائی ہے یہ یمی ہے ہم یہ یمی ہے 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 داستان ہے نا ہم بابی بتائیں گی جہانگیر وہ دیکھیں سامنے کھڑے ہیں ان پر سارا نا پتیسہ پھینک دیا ہے بھتی جی نے اور یہ دیکھیں باہر ہے نا وہ بھی آیا گول گپے والا وہ بھی دیکھتے ہیں دیکھیں اسے لڑے ہیں اور نہ کریں کیوں پڑھتے ہیں سوری کر رہی ہے چلیں سوری ہو گیا اب دیکھیں مکھیوں کا دیکھ بتائیں بابی مکھیوں کی داستان بتائیں یہاں پر جو ہے وہ مکھیوں کی کچھ جو ہیں میٹنگز چل رہی ہیں دو دو کی شکل میں چار چار کی شکل میں اور یہ ایک گروپ ہے جس میں جو ہیں وہ تین بہنیں مل کے آپس میں بیبتوں میں مصروف ہیں اور ایک گروپ یہ ہے جس کے اندر چار پانچ محلے والے اور اکھٹی ہو گئی ہیں عورتیں اور وہ ایک دوسرے کی یہ دیکھیں برائیوں میں لگی ہوئی ہیں اور ان سے قطر یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کے اندر کوئی اور بندہ آئے یہ دیکھیں جیسے ہی کسی اور مکھی کے انٹری ہوتی ہے وہ اس کو مار کے بھگا دیتی ہیں یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ بھی بیچ ہوئے بات سننے کے لئے آنا چاہ رہا ہے یہ دیکھیں لیکن انہوں نے اس کو بھگا دیا یہاں پر بھی اب تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے میٹنگ برخواست ہونے والی ہے جگہ جگہ جم گٹے لگے ہوئے ہیں عورتوں کا یہی حال ہوتا ہے جہاں جگہ ملے وہیں کھڑے ہو کے باتیں کرنی شروع کر دیتی ہیں یہ مظاہریں دیکھیں آپ کا آواز آ رہے ہیں یہ دولکی بجری ہے جنگیر دولکی کے پریکٹس کر رہے ہیں امی کے گھر آئے ہیں اور اٹھٹی دولکی سٹارٹ ہو گئے دیکھیں صحیح لگ رہے ہیں ڈھولکی بجاتے ہوئے پھر انہوں نے اٹھائی ہے ڈھولکی اور بیٹھ گئے ہیں اور آج کارڈ بھی آ جانے ہیں اب بھو کارڈ لے نہیں گئے ہیں کارڈ بھی آ جائیں گے پھر اس کی ڈسٹریبیشن بھی شروع ہو گی کارڈ ہو گی ہم آپ کو کہا تھا نا کہ ہمارے میں لوگ جا ہوں نہ کریں گے تو میں بھی اور بھی بیتے کی باتیں ہیں شاید برڈے بھی جہیں پہ سیلیبریٹ ہو دیکھتے ہیں وہ بھی یہ میری امی کا کمرہ یہ امی کا کمرہ ہے اور یہ بیڈیکل بیڈ ہے امی کا آپ نے میری امی کے لئے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کے لئے آسانی کریں بہتری والے معاملات کریں ابھی بہت کانسری تھی بہت کانسری تھی میرا دل ہل گیا ہے جیسے دل ترپ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ میری امی کو بہت صحت دے ادھر جہانگیر ہیں بیٹھے ہیں ڈھولکی کی آواز ہنگی ڈھولکی بجائی جا رہے ہیں اپنی پریکٹس میں لگے ہوئے ہیں دیکھیں صحیح بجائی رہے ہیں ڈھولکی یہ دیکھیں ڈھولکی بجائی رہے ہیں یہ ادھر آتے ہیں ادھر ہی بیٹھتے ہیں یہ بہت گھر رضائی لیو گی تھی یہ دھوک ہے رہی ہوں اب یہ اپنے بستر پر بیٹھے ساتھ ڈھولکی کے پریکٹس کرتے رہیں گے اور آج کا بکار لے رہے گئے ہیں ابوڑ بھائی تو اس کی بھی انشاءاللہ ڈسٹرمیشن آج کریں گے ہم یہ اور اپنی میں چائے بنا رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی سلنڈر چل رہے یہ دیکھیں چائے تیار ہے یہ میں نے دو کپ رکھیں ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں سلنڈر پڑے یہاں گیس نہیں ہے یہاں بھی یہی کام ہے تو اب میں چائے ڈالتی ہوں اور چولا بند کرتی ہوں ہماری چائے تیار ہے ہماری چائے